السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دوست نے وظیفہ بتایا ہے کہ مردان گیا ہوا تھا مرکز اور وہاں پر مولانا نظرحمن صاحب نے یہ وظیفہ ایک بندے کو بتایا تھا کہ مجھے شوگر کی بہت زیادہ تکلیف ہے تو مولانا نظرحمن صاحب نے ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ بہت سارا علاج کیا مگر کوئی شفا نہیں ملتی تو مولانا نظرحمن صاحب نے ان کو یہ وظیفہ بتایا اور اس بندے نے دو مہینے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو اپنا چیک اپ کروایا اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ تمہاری تو شوگر بالکل زندگی میں تھا ہی نہیں اور بالکل اس وظیفہ کی برکت سے ان کو یہ بیماری ختم ہو گئی تو آج یہ وظیفہ میں نے اپنے ساتھ لکھا ہوا ہے اور میں آپ دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو یہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد میرے دوستوں دس مرتبہ یہ جو دعا میں نے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد مطلب پہلے جو میں نے لکھا ہوا وہ بھی فرض نماز کے بعد اور یہ بھی ہر فرض نماز کے بعد اور اس کے بعد ساتھ مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنا ہے جو کہ میں نے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے سات مرتبہ یہ جو میں نے سکرین پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اللہم رب بناتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وکنا عذا بننا یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ سورہ دن میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس دفعہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی سکرین پر شیئر کرنے والا ہوں تو آپ لوگوں کو اس وظیفے سے بہت ہی فائدہ ملے گا تو آپ لوگوں کے لئے یہ جو اپنے میں سکرین میں یہ سورہ دکھا ہوا ہے یہ اکتالیس دفعہ دن میں صرف ایک بار پڑھنا ہے اور باقی جو میں نے سب کچھ شیئر کیا ہوا ہے یہ مولانا ندرحمن صاحب نے خود یہ وظیفہ بتایا ہے کہ جن صاحب کو یا بہن بائی کو یا بزرگوں کو یہ تکلیف ہے تو یہ وظیفہ لازم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرے اللہ پاک شفا عطا قاملہ نصیب فرمائے گا کیونکہ ہم مردان مرکز میں دوست بیٹے ہوئے تھے تو ان دوست نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تو اس وظیفے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو میں یہ سب کچھ سکرین پر دکھا دیتا ہوں تو یہ وہ وظیفہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مولانا ناظررحمن صاحب نے یہ وظیفہ ایک دوست کو بتایا تھا تو اللہ ان کو صحت دے جو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کیا مکمل انشاءاللہ اللہ کے برکات سے یہ شگر کا مسئلہ جو ہے آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا اور باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں والسلام